کہ ہندوستان میں اگر کوئی سب سے بڑا لیڈر گزرائے تو وہ گاندی نہیں بابا صاحب امبیت کرے وہ بابا صاحب امبیت کرے مسلمانوں سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں تم کو تاریخ نہیں بتاتے یہ تمام جنہوں داریو لوگ یہ تمام ظلم کرنے والے تاریخ نہیں بتاتے تاریخ میں آیا ہے کہ نائن فیبرری نائنٹین فاکٹی سکس میں یہی بابا صاحب امبیت کر نے کانسٹیٹوشن کی ڈرافٹین کمیٹی کو لیٹر لکھ کر دیا اور بابا صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے مائنورٹی اس کے لیے ایک سوپروائزر کو رکھو تاکہ وہ سوپروائزر ہندوستان کے مائنورٹیز کے فلائے بیبوت کے لیے کام کر سکے کس نے کہا تھا یہ بہت بڑے لیڈر گزر گئے نا جن کے نام سے ہر چورستہ ان کے نام سے ہے ٹرین کا دبا ان کے نام سے ہے دوا خانہ ان کے نام سے ہے فلائے وار ان کے نام سے ہے سب ان کے نام سے مگر بابا صاحب امبیت کر نے لکھ کر دیا نائن فیبرری نائنٹین فٹی سکس کو کہ مائنورٹیز کے لیے ایک سوپروائزر بنانا چاہیے سکسٹی یرز کے بعد ساکھ سال کے بعد بابا صاحب امبیت کر کے خواب کو پورا کیا گیا جب دو ہزار پانچ میں منسٹری آف مائنورٹی آفیرز کو بنایا گیا ساکھ سال پہلے امبیت کر نے کہا تھا آپ اندازہ لگاؤ اس عدمی کے ویجن کا اس عدمی کی پلاننگ کا اس عدمی کی سوچ کا میں سلام کرتا ہوں اس عدمی کو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں نے کیوں کہا یہ بات جب کانسٹیوشن میں سنویدان میں آٹیکل ٹوئنٹی اور تھٹی بنایا جا رہا تھا تم کو تاریخ نہیں پڑھائیں گے یہ لوگ یہ آر ایس ایس کے ذہن رکھنے والے یہ جنہوں دھاروں کی سیاست کرنے والے تم کو تاریخ نہیں بتائیں گے جب ہندوستان کے سنویدان میں مائنورٹیز کے لیے آٹیکل ٹوئنٹی نائن اور تھٹی بنایا جا رہا تھا تو کیم منشی نے اٹھ کر کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وقت تک رائٹ نہیں ملے گا جب تک کہ پاکستان میں بسنے والے مائنورٹیز کو نہیں ملے گا پوری کانسٹڈ اسمبلی میں سناتہ چھا گیا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کیم منشی کو جواب دے سکے کون اٹھ کر سچائی کا مظاہرہ کیا بابا صاحب امبیت کر نے کیا بابا صاحب امبیت کر نے منشی کو کہا رائٹ فار مائنورٹی شوڈ بی ایبسولوٹ رائٹ بتاؤ کہا تھے یہ لوگ جب ہم کو برباد کرنے کی منصوبے بنائے جا رہے تھے تو ایک ہی آواز تھی جو بابا صاحب امبیت کرنے کی